اسلام علیکم پاکستان میں اور پوری دنیا میں سننے والے سب دوستوں کو میرا پیار بارہ اسلام دوستوں میرا نام رزوان خان ہے اور میں زرین اینویسٹی فیصل آباد میں پی اڈی فرسٹی کا فینیل ایک سٹوڈنٹ ہوں دوستوں میرا جو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے پارکوپائن کے حوالے سے جسے عام زبان میں سے بکا جاتا ہے دوستو یہ جو ہے ہماری فصلوں کا بے تہاشا نقصان کرتی ہے آج کل جو ہے اس کا بے تہاشا ایک لارج سکیل پہ جو ہے یہ نقصان کر رہی ہے ہماری فصلوں کا ہماری مکعی کا ہمارے شگر کے انگنے کی فصل کا اور جن دوستوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں ان کے درختوں کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہی ہے پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے اپنی کچھ فوٹوز بھیجے ہوئے تھے کچھ ویڈیوز بھیجے ہوئے تھے جن میں جو یہ سے ہے وہ میرے اس دوست کے جو اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں ان درختوں کی جو بارک ہے اس کو وہ اپنے دانتوں سے کھڑا نقصان پہنچا رہی تھی تو دوستو یہ اور وہ کافی حد تک اس نے نقصان کیا ہوا تھا دوستو یہ ایک خطرناک جانور ہے بلکل چوہ نما یہ ایک طرح کا جانور ہے اور یہ جو ہے آپ کی زمین کی فصل کے کنارے پہ جو آپ کا وارٹر چینل جس طرح آپ یہ ادھر ویڈیو میں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے وارٹر چینل پہ یا آپ کی زمین کے جو کنارے ہیں چاروں سائیڈوں پہ یہ اپنی بل نے بنا کے جس طرح چوہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سراغ کر کے بل بناتا ہے تو دوستو یہ بلوں میں رہتی ہیں اور حیرانگی کے بعد ہے صرف چار مہینے میں یہ جو ہے یہ کم سے کم تین چار اپنے بچے دیتی ہے تو یہ بے تحاشہ نقصان کرتی ہے یہ صرف رات کے وقت نکلتی ہے مغرب کے جیسے ہی اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ باہر نکلتی ہے مغرب کے وقت اور صبح نماز ٹیم یہ جو ہے اپنی بلوں میں اندر گھوز جاتی ہے تو دوستو اس سے ہم کیسے بس سکتے ہیں تاکہ ہماری فصل کا نقصان کم ہو دوستو اس سے صرف ایک ہی حل ہے اس سے بچنے کا کہ آپ جو ہے اس طرح کریں کہ جہاں پہ یہ آپ کی فصلوں میں داخل ہوتی ہے وہاں پہ آپ مغرب کے وقت یا مغرب کے وقت سے آپ پہلے آپ سیب کے اور آلو کے کچھ سیب لے کے اور کچھ آلو لے کے ان کو کاٹ کے ان پہ جو ہے آپ کو فاس فائٹ کی ایک مارکیٹ سے زہر ملے گی وہ ان پہ آپ زہر لگائیں اور جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے فیلڈ میں انٹر ہوتی ہے وہاں پہ مختلف جو ہے اس کے ساتھ آٹھ ٹکڑے چار پانچ جگہوں پہ پھیلا دیں اور اس کا سب سے جو دوستو بہترین حل ہے اسے ختم کرنے کا اسے بلکل جڑ سے ختم کرنے کا وہ صرف دوستو ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس کی بلیں بنی ہوئی ہیں آپ اپنی زمین کے چاروں طرف دیکھیں تھوڑا سا سائیڈ پہ بھی دیکھیں جہاں پہ اس نے اپنی بلیں بنائی ہوئی ہیں یہ دین کے ٹائم اپنی بلوں میں رہتی ہے اور یہ ہر گھنٹے بعد تھوڑا سا جس طرح چوہاں موں بار نکلتا ہے یہ اپنا تھوڑا سا موں بار نکلتی ہے سانس لینے کے لیے پھر یہ اندر گوز جاتی ہے اور یہ مغرب کے وقت باہر نکلتی ہے یہ ناکٹرنل جانور ہے جو کہ صرف رات کے وقت ہی نکلتا ہے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن کے وقت جو اس کی بلیں ہیں آپ نے جو ان کی بلوں میں جتنی بھی اس نے جہاں جہاں بلیں بنا رکھی ہیں ایک بل ہے دو ہے تین ہے چار ہے وہاں پہ آپ نے گندم کی گولیاں لینی ہے مارکیٹ سے اور ہر بل میں آپ نے چار سے پانچ گندم کی گولیاں پھینک دینی ہے اور اس کے بعد جو بل جو سراخ ہوگا اس پہ آپ نے جو ہے وہ کانٹے رکھے اور وہ اس کو مٹی سے دبا دینا ہے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے تو دوستو وہ جو گندم کی گولیاں اس کی ایک سمیل ہوتی ہے جیسے ہی آپ یہ گندم کی گولیاں اس بل میں ڈالیں گے تو یہ جیسے ہی سانس لے گی اس کی خوشبو پھیلے گی وہ سانس لے گی تو وہ جو ہے وہ خوشبو سے یہ مرنے لگ جاتی ہے تو یہ کوشش کرے گی باہر نکلنے کی لیکن جیسے ہی بل بند ہوگی آگے سے آپ نے مٹی اور مختلف جھاڑیاں دے کے اس کو بند کیا ہوا ہوگا آپ نے اس کو چیپ لے پا دے دیں گارے کا یا آپ جھاڑیاں لگا کے مٹی لگا کے اس کو کانٹے لگا کے بند کر دیں تو یہ جیسے ہی باہر سے نکلے گی اندر سے باہر نکلے گی اس کا جب دم گھٹے گا سانس لینے کے لیے تو باہر سے راستہ بند ہوگا یہ وہیں اندر ہی بل میں ایک ہے دو ہیں تینہ چار ہیں تو یہ وہیں جو ہے وہ اس دم توڑ جائے گی وہیں مر جائے گی تو دوستو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنی اس کی بلیں آپ نے وہ تلاش کرنی ہے اور ان میں ایک بل میں تین سے چار گندم کی جو گولیاں وہ آپ نے پھینک دینی اور بار سے مٹی دے کے کانٹے جھاڑیاں لگا کے آپ نے اس کا رستہ بند کر دینا ہے تو یہ دوستو یہ ایک آسان سا حل ہے اور یہ بلکل جھاڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ اپنی جو آپ کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے اس فصل کی آپ کے یہ نقصان سے آپ بجھیں گے دوستو یہ صرف ایک رات میں آپ کے کم سے کم پندرہ سے بیس جو آپ کی فصل نہ چاہے آپ کی مکعی کے پوتے ہیں آپ کی گنے کے پوتے ہیں یا آپ کے درخت لگائی ہوئے ہیں تو یہ ایک رات میں صرف پندرہ سے بیس آپ کے درختوں کو جو ہے اس کی بار کو چھل دیتی ہے زخمی کر دیتی ہے جس سے آپ کے پوتے سٹریس میں آ جاتے ہیں کم سے کم آپ کے پوتے چھے ماہ سٹریس میں آ جاتے ہیں ان کی گروت رک جاتی ہے اور آپ کے پوتے جو ہے وہ مر بھی جاتے ہیں تو اسے یہ ایک بہترین حل ہے اسے ختم کرنے کا اسے کنٹرول کرنے کا دوستو میرا جو ہے یوٹیوب پیٹریز فارمی کا چینل بنا ہوئے کرنے لی آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ نگبان اللہ حافظ